وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبرک وسلم اب آپ کی ایک دو اچھائے کیا کرتے ہیں پریکٹس کر لیتے ہیں آگے چلیں تھوڑا سا تاکہ ہمارے زبان پر آ جائے اس کو یاد کرنے کا طریقہ گھر میں یہ ہوا کہ آپ جب گھر جائیں تو اس کو اس طرح دورائیں گے کہ ثلاثی مزیدن فی کا باب نمبر ایک ہے باب افعال اس کا ماضی آتا ہے افعالا مصدر آتا ہے یفعلو کے وضن پر اور آپ میرے ساتھ دورائیں گے جیسے ارسالا یورسیلو ارسالن افعالا یفعلو افعالن انعما ینعیمو انعامن انزلا ینزلو انزالن احسنا یحسنو احسانن اکملا یکملو اکمالن ابلغا یبلغو ابلاغن یہ سب کیا ہے افعالا یفعلو کے وضن پر استعمال ہونے والے اب وہاں جیہ بجھلیں اسی طریقے سے اخلصا یخلصو اخلاسن اصلاحا یصلحو اصلاحن اہلکا یحلکو احلاکن اصلاحا یفلحو افلاحن اطعما یطعمو اطعامن اصرفا یصرفو اصرافن اس کو یاد کرنے کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اس کو کہیں سلاسی مزید فیہی کا باب نمبر ایک باب افعال جس کا مازی آتا ہے افعالا مضارع آتا ہے یفعلو کے بدل پر اور اس کی بہت ساری مثالیں اور آخری مثال اس کو یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے اصلاحا یصلحو اصلاحن اگر آپ کو یہ افعالا یفعلو افعال یاد نہ رہے تو اس باب کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ نام یاد کر لیں اصلاحا یصلحو اصلاحن یعنی سلاسی مزید فیہی کا پہلے باب کا نام کیا ہے باب اسلام کیا ہے باب اسلام اسلام کا لفظ اکثر ہم اپنے زبان پر استعمال کرتے رہے تھے اس کا ماضی کس وزن پر آتا ہے اسلاما یصلحو بس یہ وزن آپ یاد کر لیں اسلاما یصلحو اسلام اگر یہ یاد نہیں رہتا یہ تو یاد رکھنا آسانے کے ثلاثی مزید الفیہی کا باب نمبر ایک کیا ہے باب اسلام جس کا ماضی آتا ہے اسلاما مغارع آتا ہے یصلحو کے وزن پر جی ثلاثی مزید الفیہی کا باب نمبر دو ہے باب تفعیل اس کا ماضی آتا ہے فعالا مغارع آتا ہے یفعلو کے وزن پر جس علم یعلم تعليم قرب یقرب تقریب نزل ینزل تنزیل قرب یقرب تقریب فضل یفضل تفضیل کفل یکفل تكفیل بدل یبدل تبدیل اس باپ کا بھی آسان ترین نام جو ہے پیچھلے میں جائیں گے اس باپ کا نام یاد رکھنے کے لیے تاکہ آپ اس باپ کا نام عام رکھیں باب تعلیم کیا رکھیں تعلیم کہ اس باب سلازی مزلی نفیقہ پہلا باب باب اسلام دوسرا کیا ہوگیا باب تعلیم علم یعلم تعليم یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو ہم روز برہ استعمال کرتے ہیں تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کرو علم یعلم تعليم باب اسلام اور دوسرا کیا ہوگیا باب تعلیم تعلیم آ جائے گا تو تفعیل خود بخود آ جائے گا اور فعلا یفعل علم یعلم اس سے خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا کچھ مثالیں اور یسر یسر تیسیر آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام بھی کیا ہے تیسیر ہے جو اسی باب سے ہے کبرا یکبرو تکبیغن کلما یکلمو تکلیم بلغا یبلغو تبلیغن سبحا یسبحو تسبیخن حرما یحرمو تحریم یہ تمام وہ عواب ہیں جو باب تقفیل سے دو نام یاد کر سکتے ہیں اگر تب تعلیم یاد رہے وہ بھی آسان ہے اور انہیں یہ لحظ جو معام طور پر کیا کر رہے ہوتے ہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو بھی نام آپ کو آسان لگے جی چند مثالیں اور ہیں بشر یبشر تبشیر فسقلا یفصل تفصیل قدما یقدم تقدیم خلاصی مزید فیقہ باب نمبر تین ہے باب مفاعلہ جس کا ماضی آتا ہے فاعلہ مضارع آتا ہے یفاعلوں کے بدل پر اور اس کا مصدر کیا ہوتا ہے مفاعلتن جو کہ اس باب کا نام بھی ہے اور ساتھ ہی ہم نے پڑھتا ہے کہ اس کا مصدر مفاعلہ بھی آتا ہے اور فعالن بھی آتا ہے لہٰذا ہم نے مثالوں میں دونوں مصدر ذکر کیے ہیں مثلا قاتل یقاتل مقاتلتن قتالن حاجر یحاجر محاجراتن جاہد یجاہد مجاہدتن جہادن بھی مصدر آتا ہے نافق ینافق منافقتن نفاقن خادع یخادع مخادعاتن خداعن جادلا یجادل مجادلتن جدالن جی خاطبہ یخاطب مخاطبتن خطابن بھی مصدر آتا ہے عاقبہ یعاقب معاقبتن اقابن اس باب کا نام یہاں اس میں نہیں آیا وہ ہے مقابلہ اس باب کا نام آپ کیا رکھیں مقابلہ مقابلہ لیکن یاد رکھنے کے لئے ہم کیا کریں مقابلہ مفاعلہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس لئے اس کا ماضی آئے گا قابلہ اور اس کا مظاہرہ آئے گا یقاب یہ اس لئے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس باب کا نام باب مقابلہ اس لئے رکھیں کہ آگے جا کے جب میں اس کی خاصیات پڑھوں گا تو اس میں یہ نام کیا ہوگا اس کا لازمی آئے گا باب پہلا باب ہو گیا اسلام دوسرا تعلیم اور تیسرا کیا ہو گیا باب مقابلہ کیا ہے مقابلہ فلاسی مزید انفیق باب نمبر تین باب تفاعل جس کا ماضی آتا ہے ماضی آتا ہے تفاعلہ مضارعہ آتا ہے یتفاعلو مصدر آتا ہے تفاعلن کے وطن پر اور یہی اس باب کا کیا ہے نام بھی ہے مثلا تدبر یتدبرو تدبر تفکر یتفکر تفکر تعلم یتعلم تعلم تقبل یتقبل تقبل تحجد یتحجد تحجد تبسما یتبسم تبسمن تمتع یتمتع تمتع تربس یتربس تربس تکبرا یتکبر تکبر تشبہ یتشبہ تشبہ تکلف یتکلف تکلف توقلا یتوکل توقل اس باب کا نام باب تکلف رکھے کیا رکھیں جی باب تکلف جو کہ اس باب اس کی خاصیت بھی ہے لہذا جو ہے نا تکلف یتکلف تکلف اسلام تعلیم مقابلہ تکلف خلاصی مزید یتشابہ تغافل یتغافل تغافل تعارف یتعارف تعارف اسی طریقے سے آگے چلے تکلف اس باب کو بھی اس باب کو بھی مقابل یتقابل چھتا باب کچھ مثالیں ہو رہے یہ تو ہوگئے آگے چلے اس سے سلاسی مسجد نفی کا باب نمبر چھے ہے باب افتعال جس کا ماضی آتا ہے افتعال مغاری آتا ہے یفتعال کی وزن پر جیسے مسجد آتا ہے افتعال جو کہ اس باب کا نام بھی ہے جیسے اجتماع یجتمع اجتماع اختلاف یختلف اختلاف اکتسب یکتسب اکتساب اعترف یعترف اعتراف اقتتلا یقتتل اقتتال اعتذار یعتذیرو اعتذار ذرے گھون کیجئے گا کہ میں نے بتایا تھا کہ سلاتی مزید الفیہ کے باب افتعال میں شور اس سے جو تیسرا حرف وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے تا ان ساری مثالوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ سب میں کیا ہے تا کا استعمال ہو رہا ہے اس باب کو یاد رکھنے کے لیے آسانی کے لیے ہم اس کا نام رکھتے ہیں باب اجتماع کیا رکھتے ہیں اجتماع اکثر ہم اجتماع اجتماع کر رہے ہیں کہ تبلیغی اجتماع جماعت کا اجتماع 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 جیسے اجتماع کا لفظ آئے تو باب افتعال خود بخود کیا ہو جائے گا آپ کو یاد ہو جانا چاہیے جی چند مثالیں اجتناب اجتناب اختصما یختصم اختصام امتحنا یمتحن امتحان استماع یستمع استماع ابتدع 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 التفت یلتفت التفات التقما یلتقم التقام انتقما یلتقم انتقام یا اس کا نام اجتماع بھی رکھا جا سکتا ہے اور امتحان بھی رکھا جا سکتا ہے کیونکہ آج کل سارے والدین اس میں مبتلا ہیں بچے کا امتحان ہوتا ہے بچے کا کم ہوتا ہے والدین کا زیادہ ہوتا ہے لہذا سب امتحان مبتلا ہے تو کوئی بھی نام آسانی کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں ثلاثی مزید نفیع کا اگلا باب ہے باب انفعال جس کا ماضیاتا ہے انفعال مغاریاتا ہے ینفعل مزید انفعال جس انقطع انقطع انقطاع انحرف ینحرف انحراف انقلب ینقلب انقلاب انکشف ینکشف انکشاف انصرف ینصرف انصراف انکسرا ینکسیرو انکسار انفجرا ینفجیرو انفجار اس باب کا آسان نام یار رکھنے کے لیے باب کا نام رکھیں باب انقلاب باب ماضی آتا ہے انقلب مغاریاتا ہے ینقلب اور مصدر آتا ہے انقلاب ان کے وطن پر اور یہ اس باب کا کیا ہے نام بھی ہے آسانی یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ خلاصی مسجد انفیق کا اگلا باب ہے باب استفعال کون سا ہے جی اس کا ماضی آتا ہے استفعال مغاریاتا ہے یستفعیل مصدر آتا ہے استفعال جیسے استغفر استغفر استغفار استمتع یستمتع استمتاع استرزق یسترزق استرزاق استقام 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 استطعام استقبر اور اس باپ کا آسان نام کیا رکھیں بابِ استغفار کیونکہ ہم جب استغفار کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہم سب کی زیروں میں معنی آتا ہو یا نہیں آتا سمجھ آتا ہو یا نہ آتا لیکن ہم یہ بات کہا ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں مغفرت ہے مانگ رہے ہیں طلب کر رہے ہیں تو جب آپ استغفارا اس کا نام یاد رکھیں گے تو آپ کو اس باپ کا نام بھی یاد رہے گا اس کا ماضی اور مزارے بھی یاد رہے گا اور اس کے اندر جو خصوصیت پائی جاتی ہے اس کے معنی کے اندر وہ بھی کیا ہوگی پائی جائے استعجل یستعجل استعجال استبدل یستبدل استبدال استفتح یستفتح استفتاح استخلف استخلاف استشہد استخدام 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 است کہ شادی ہوئی اس کے بعد وہاں سے طلاق ہو گئی تو خاتل کہتی ہے کہ آپ نے تو استخارہ بھی کیا تھا اور اب وہ استخارہ بھی کیا ہوگی غلط ہوگیا ہے اللہ نے ہمیں کیا دیا تھا غلط مشورہ دیا تھا کہ یہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے تو مشورہ دیا تھا وہ اس بنیاد پر دیا تھا اللہ کے علم میں سب کچھ ہے لیکن اپنی بیٹی کے کرتوت نہیں دیکھیں کہ اس کے کارنامے کیا ہیں وہ گھر بسانا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی لیکن چونکہ استخارہ ہو چکا ہے اب استخارہ کو بدنام کرنا ہے استخارہ کو وہ کرنا ہے تو یادہ کہا جاتا ہے کہ استخارہ جو ہے وہ کیا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے کاروبار ہیں اللہ تبارک و تعالی نے میں نے استخارہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کہا کہ جہنا میں خیال آیا خواب آیا یا میں نے کام شروع کر دیا کام تو میں نے شروع کیا سہیمیت سے بعد میں میں نے اس کے اندر ڈنڈی مارنی شروع کر دی دودھ کا کام شروع کیا بعد میں کیا کہ دیا دودھ کم اور پانی زیادہ ملانا شروع کر دیا اور اب کاروبار جب دوبنا شروع ہو تب میں کہوں جی اللہ تعالیٰ نے تو استخارے میں جو ہے نا مجھے کہا تھا جو ہے نا مجھے تو مشورہ دیا ہے جو ہے نا ذہن نے بات آئی دی اس وقت تو کام ٹھیک تھا یہ اب کیا ہو گیا اب وہاں پر استخارہ کو تو برا بلا کہ اپنی اپنے کرتود ایک شخص استخارہ کریں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اپنی دکان کا نام لکھیں المکہ والمدینہ سمجھائیں نام بھی لکھیں اوپر السلام والے کا یا رسول اللہ اور سار سب کچھ بھی لکھیں اور اس کے بعد دکان کھولے ہی نا صبح اٹھے گیارہ بجے رات دوپیر میں شام میں بند پھر گئے جی استخارہ کیا تھا کاروبار چل نہیں رہا خواب چلے گا جب لوگ کاروبار کا طائم ہوتا ہے اس وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں یا آپ پہی بھوم رہے ہوتے ہیں اور آپ کہیں کاروبار ہے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو کام کیا جائے کام از کام اس کی اہلیت تو ہو میں من جاؤں ڈاکٹر بن کے بیڈے میں میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں اس لئے داکٹر بن گئے ہزا جائے نا آپ جائے مریض آئیں گے تو خواب مریض آئیں گے کیسے آئیں گے جی استخارہ میں آئے جی استخارہ بھی ٹھیک ہے جی استخارہ بھی بہت اچھا کیسے ہوگا یہ بھی تو سوچ دیں کہ آنکہ صلاحیت یہ اللہ نے نہیں رکھی ایک کام کی تو آپ کیوں کر رہے ہیں آپ ایک کام کو جانتے نہیں ہیں پہچانتے نہیں ہیں تجربہ نہیں ہیں میں نے جسے اس وقت یہ ٹی وی ڈراما شاید چل رہا ہے مجھے کسی سے محس کیا تھا کہ استخارہ نے کہا کہ استخارہ ہوا تھا اور اس کے باوجود طلاق ہو گئی کیوں اور اصل مسئلہ کیا تھا کہ آپ کا جو استخارہ ہے جو اللہ سے استخارہ استخارہ کی بات ہے یہ استخارہ ہی غلط ہے کیونکہ جو اینا طلاق ہو گئی ہے یہاں پر دوسرے طرح نہیں دیکھا کہ استخارہ تو اللہ نے جو استخارہ کیا تھا وہ جو ماتی ہوئی تھی وہ تو ٹھیک تھی معاملات جو باقی ہیں ان کو بھی تو کیا کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے لہٰذا یہ لفظ آگے استخارہ کا تو مجھے یاد آیا کہ دیکھیں ہم نے ہر کام کو دیکھیں یہ حصول جو ہے نا میں کہتا ہوں جس چیز کے ساتھ آیا ہے نا اسلامی اسلامی بینک اسلامی یہ ضرور اس کے لئے غیر اسلامی چیز ہوگی ورنہ اسلامی لگانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھ آگے اسلامی لباث اسلامی آبایہ اسلامی پردہ اسلامی ریٹرز یہ جو اسلامی لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں اسلامی لگاتے ہیں جو وہ عاملت کچھ مسئلہ ہوتا ہے ورنہ جو چیز دین کے بطابق مسئلہ عام تو ہیں ہی سرابا اسلام ہے نا جو کہ جب اسلامی رہنے تو عاملت کچھ گر��بر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پر اس کو ساتھ اسلامی لگا ہے اسلامی جہاد اسلامی فلسفہ تو یہ سب چیزیں جب لگتی ہیں تو عام طور پر صرف فوراً ذہن جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اسلامی لگانے کیوں ضرورت پیش آئے ہم تو مسلمان ہیں قرآن پر یقین رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو ہر کام کیا ہوئے اسلام کے مطابق ہونا چاہیے ساتھ یہ اسلامی تجارت اسلامی یہ اسلامی وہ یہ لگانا جو ہے یہ یہاں پر آگا جو ہے مجھے تو شک پڑ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر بڑھا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ضرورت ہے اس کے اندر اسلامی لگانے کی جو کام صحیح ہے صحیح ہے اس کے ساتھ کسی لاحقہ صادقہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ایک صاحب ہیں یہاں آپ شہر میں آپ نے بلشن اقبال میں شاید یہاں ہیں وہ آن لائن استخارہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا نام گریز بوک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل کیا جائے کیونکہ میں نے بینر لگائیتے ہیں کہ میں نے دنیا میں پتہ ہے کتنے لاکھ استخارہ کی ہیں اور چونکہ میں دنیا میں سب زیادہ استخارہ کیا لہٰذا میں کیا ہوں اور وہ میں نے کس سے پوچھا تھا کہ یہ بندہ کیا ہے تو وہ نے کہا عربوں کا مالک ہے کئی کوٹھیوں کا مالک ہے اور صرف یہی کام ہے بیٹھا ہوتا ہے استخارے کرتا ہے تو میں نے کہا یہ تو جو ہے نا نہ ہنگ لگے نہ پھٹگڑی وہاں بیٹھ کے استخارے کرتا ہے جو ہے نا اور عربوں کا مالک ہے وہ صاحب نے ہوتا ہے کہ میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں اس کے اتنی یہ مکان یہ کتھی یہ بنگلہ یہ سب اس کے ہیں اتنی کارے ہیں اور یہ صرف استخارے کرتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں جی یہ تھے سلاسی مزید الفئر کے آٹھ عبواب باب افعال سے لے کر باب افعال تک اس کا فعل ماضی اور فعل مزارے بھی ہم نے آگورتا دیا اس کے بعد جو اگلا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ان عبواب کی خاصیہ ان عبواب جیسے ہم نے کہا کہ جب بھی سلاسی مجرد سے کوئی فعل سلاسی مزید الفئر ہی میں جائے گا تو اس کے مادے میں کیا ہوگا کوئی نہ کوئی کیا ہوگا اضافہ ہوگا جیسے اردو زبان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے مثلا جب ہم ایک لفظ میں حروف کا اضافہ کرتے ہیں تو معنی میں بھی کیا ہو جاتا ہے تبدیل یہ آجاتا ہے ایک لفظ ہے نکلنا اسی کو جب ہم کہتے ہیں نکالنا حرف کا اضافہ ہوا تو کیا ہو گیا معنی بھی کیا ہو گیا نکلنا نکالنے میں فرق ہے نا جی کھانا اور کھلانا حروف کا اضافہ معنی میں بھی کیا ہو جاتا ہے اردو میں بھی اضافہ ہوتا ہے عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مجرد میں ہوگا ماضی میں حروف کی تعداد تین ہوگی تو معنی کچھ ہوگا لیکن جب نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا کچھ معنی ایک خاصیت پڑھتے ہیں باقی خاصیت آگے پڑھیں گے تاکہ آپ لوگ جو ہے نا دیکھیں سلاسی مجرد سلاسی مزید فیہی کا پہلا باب باب فعال اس کی خاصیت ہے متعدی متعدی سے مراد ہم ایک سبق پڑھ کر آئیں فعل لازم اور فعل متعدی کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں فعل اور فعل سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے بات مکمل ہو جاتی ہے جیسے خراجہ زہابہ وہ گیا دخلا وہ داخل ہوا اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں فعل اور فعل سے بات مکمل نہیں ہوتی بلکہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے فعل متعدی جیسے زرابہ اس نے مارا تو ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا جب تک پتہ نہ چلے کس نے مارا کیا مارا تو یہ اس بات کی خاصیت ہے کہ جو بھی فعل اس میں آئے گا تو اس میں کیا ہو جائے گا فعل فائل اور مفعول تینوں سے کیا ہوگا جملہ مکمل ہوگا صرف دو سے بات نہیں بنے گی اب متعدی در متعدی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فعل کا ایک مفعول پہلے سے موجود ہوتا ہے تب بھی بات مکمل نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں کیا ہو جاتا ہے ایک مفعول کا مزید ضرح ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے متعدی در متعدی مثلاً مثالوں سے بات سمجھنے آ جائے گی دیکھیں پہلی مثال انزلہ یہ لص فلاسی مجرد میں جب استعمال ہوا اس کا مطلب ہے یہ کہو گا نزالہ سلاسی حمزہ شروع ہوا رہتا دیں باقی کیا رہ جائے گا نزالہ وہ اترا یا وہ نازل ہوا جیسے ہی یہ سلاسی مزید الفی کے باب میں آیا باب انزلہ تو اب اس کا مطلب ہے اس نے اتارا پہلا کیا ہے اترا دوسرا کیا ہے اتارا یہ فرق ہو جاتا ہے انزلہ اس نے اتارا پہلے وہ خود اترا بات ختم اب جب تک اس نے اتارا کیا اتارا لکڑییں اتاریں کتابیں اتاریں جو کچھ جب تک اس کا ذکر نہیں ہوگا بات مکمل نہیں ہوگا اس طریقے سے خاراجہ وہ نکلا اخراجہ اس نے نکالا داخلہ ہوگا مجرد میں وہ داخل ہوا ادخلہ اس نے داخل کیا تعیمہ سلاسی مجرد اس نے کھایا لیکن اتارا اس نے کھلایا باستامن میں آرہی ہے کھلانے والی بات کبھی کبھی ہونی چاہیے صرف کھانے والی بات نہیں ہونی چاہیے ترغیب اور ترہیب دونوں ہونی چاہیے ہم جنت سے جہنے لوگ جہنے سے دراتے رہتے ہیں دراتے رہتے ہیں کبھی جنت کی بھی ترغیب ہونی چاہیے کہ ایسا بھی ہوگا ہے یہ بھی نعمتیں بھی ہیں ترغیب بھی ہونا ہے صرف ترہی بھی ترہیب ہے درائی جاؤ درائی جاؤ ہمارے شیخ اسرار صاحب ہوتے تھے وہ سعودی عرب میں بڑے اللہ والے تھے بڑے جوہنا روتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جنت کی خوبیہ بیان کر دیا کر رہے ہیں آپ تو روز ہی ڈراتے رہتے ہیں روز ہی ڈراتے رہتے ہیں یہ ہو سائے کبھی ادھر بھی چھوڑی استوجہ دے کبھی خوشخبری بھی سنا دیا کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہوگا تو اب لغا بلغا وہ پہنچا اب لغا اس نے پہنچایا ذرائع ابلاغ جو خبریں پہنچانتے ہیں سمعا اس نے سنا اسمعا اس نے سنایا نکحا اس نے نکاح کیا اپنا انکحا اس نے نکاح کرایا کسی اور ہلاکا وہ ہلاک ہوا اہلاکا اس نے ہلاک کیا غراقا وہ خود غرق ہوا لیکن غراقا اس نے ابعدہ اس نے دور کیا اسلحا اس نے اسلاح کی افسدا اس نے فساد کیا جتنے بھی الفاظیں اس کے اندر ایسے افعال پائے اس امام کے تمام وہ افعال ہو جائیں گے جس میں فاعل کے ساتھ ساتھ کیا ہے مفعول کی ضرورت بھی کیا ہو جائے لازم ان پڑتی ہے لہذا سلاسی مزید الفیق کی باب افعال کی خاصیت متعدی یا متعدی در متعدی بنانا اگر پہلے سے ہی متعدی ہو یعنی مفعول اس کا موجود ہو تو اس کو پھر دوسرے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہ ہے خلاصی مزید الفیق اب آتے ہیں سلاسی مزید الفیق کے باب افعال اس کی خاصیات ذرا زیادہ ہیں متعدی بھی ہیں احتمام بھی ہے تدریج بھی ہے کسرت بھی ہے مبالغہ ہے اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے تھوڑا سا بوجل ہو رہا ہے معاملہ تاکہ خاصیات کیونکہ خاصیات کو سمجھے بغیر بعض اوقات جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی مثلا میں آج آپ کو ایک جو ہے نا سورہ آل عمران کی بالکل آغاز میں آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً ایک میٹ میں نکال تین یہاں پر قرآن میں نکال نزل علیک الكتاب بالحق دیکھیں یہ آیت ہے نزل علیک الكتاب بالحق مصدق لما بین یدی وَأَنزَلَ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِل دیکھیں نزل باب تفعیل سے استعمال وَنَزَلَ يُنَزِّلُ تَنزیرٌ جب قرآن کے بارے میں فرمایا رب زلجلال نے فرمایا نزل ہم نے نازل کیا تجھ پر کتاب کو جو حق ہے اور جب تورا تو انجیل کا آیا تو پھر نزل نہیں فرمایا پھر کیا فرمایا وَأَنزَلَ فِي لَيْ لَيْتَ الْقَدْرِ فرمایا تو اس میں کیا فرق ہے انشاءاللہ یہ ہمارے اگلے سبق کا ہوگا کہ ہم نزلہ کے معنی بھی اس نے اتارا ہے انزلہ کے معنی بھی اس نے اتارا ہے دونوں کا مطلب معنی مفہوم ہے لیکن ایک باب افعال ہے ایک باب تفعیل ہے تو باب افعال اور باب تفعیل سے معنی میں فرق واقع ہو جاتا ہے یہ خاصیت ہوتی ہے اس کو ان میں سے بہت کم ابواب ایسے ہوں گے کہ جس کا اردو زبان میں استعمال نہ ہوتا اکثر کا کیا ہوتا ہے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ ملائے کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کی خاصیات پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ سبحانک اللہ ہم و بحمدك نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرك و نتوب لیك و ما علينا اللہ بلاغ